پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم دہم کلاس کی اردو میں سبق نمبر ایک یہ ایک نظم ہے حامد اس نظم کے مشکی سوال جواب اور خلاصہ کریں گے اس نظم حمد کے شاعر ہیں حفیظ جلندری پہلا سوال ہے اللہ تعالی نے یہ کائنات کونسا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے اللہ تعالی نے یہ کائنات کن کہہ کر بنائی ہے سوال نمبر دو اللہ تعالی نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے چند ایک نعمتیں تحریر کیجئے اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالی نے انسان کو ہاتھ پاؤں اور جسمانی نعمتوں کے علاوہ کھانے پینے کی نعمتوں سے نوازا ہے پھل، اناج، زمین، آگ، پانی اور سمندر اللہ تعالی کی انسان کو عطا کردہ نعمتوں میں سے ہیں سوال نمبر تین اجالے اندیرے اور خشکو تر کس کے مظاہر ہیں؟ اجالے اندیرے اور خشکو تر اللہ تعالی کی شان کے مظاہر ہیں سوال نمبر چار اس نظم حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے حمد میں نباتات، جمادات، حیوانات اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ تعالی کو کہا گیا ہے سوال نمبر پانچ اس نظم حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں اس نظم میں حفیظ جلندری نے اللہ تعالی کی صفات بیان کی ہیں شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے حرف کن سے اس کائنات کی تخلیق کی اور اس میں انسانوں، جانوروں اور پودوں کو پیدا کر کے رونک پیدا کی اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالی کے اختیار میں ہے موسموں کا بدلنا نعمتوں کی فراوانی نباتات، حیوانات اور باقی تمام چیزوں اور مظاہر کا خالق اللہ تعالی ہے اللہ نے اپنی مہربانی سے انسان کو نیک فطرت پر پیدا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نسار ہونے کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا کیا موسم blanc چیز شکریہ